محضور صحافی حضرات السلام علیکم آج ہم تمام اہم قیم سے تعلق رکھنے والے تمام اراکین سند اسمبلی آپ اس کے ذریعے سند اور پاکستان کی عوام سے مخاطب ہیں اور ہمارا جو ایشو ہے وہ حکومت سندھ کا متاثب رویہ ہے کہ حکومت سندھ نے کبھی بھی یہ کوشش نہیں کی کہ پورے سندھ کے رہنے والوں کو ساتھ لے کر چلیں ان کی ہمیشہ سے یہی کوشش رہی کہ لوگوں کو تفریق کیا جائے لوگوں کو تقسیم کیا جائے اور وہ شروع سے اپنی اسی پالیسی پر کاربند ہے کراچی کے لاکھوں اپائنمنٹ کراچی ہیدر آباد سندھ کے شہری علاقوں کے جالی ڈومے سائل بنا کر کراچی سے باہر کے لوگوں کو دے دیئے گئے ہم قطعی طور پر سندھ کے دہی علاقوں کو نوکریاں یا روزگار ملنے کے خلاف نہیں ہیں لیکن حکومت سندھ کی جانب سے پہلے متاسبانہ کوٹا سسٹم قائم کیا گیا اور اس کوٹا سسٹم کے نتیجے میں جو کراچی ہیدر آباد سندھ کے شہری علاقوں کا حصہ بنتا تھا وہ بھی جالی ڈومے سائل بنا کر ان سے بھی کراچی ہیدر آباد کے لوگوں کو محروم کر دیا گیا اسی طرح سے تعلیمی اداروں میں بھی ایک جالی اور متاسبانہ کوٹا سسٹم قائم کر کے کراچی ہیدر آباد اور سندھ کے شہری لوگوں کو اس سے محروم داخلوں سے اور تعلیم کے حق سے محروم کیا گیا پھر اس کے علاوہ اتنا تاثب کا مظہرہ کیا گیا کہ پبلک سرویس کمیشن کو تک آلودہ کر دیا گیا اور پبلک سرویس کمیشن کے گزشتہ کئی جو انہوں نے اپنے ریزرڈ نکالے ہیں اور لوگوں کو پاس کیا ہے اس میں کراچی ہیدر آباد کے رہنے والوں کو اردو بولنے والے پنجابی بولنے والے اور پشتو بولنے والا اور وہ یہ کہ گزشتہ جو انہوں نے پبلک سرویس کمیشن کے ریزرڈ آناوس کیے ہیں اس میں ذات نہیں لکھی تاکہ یہ پتہ نہ چل سکے کہ یہاں پر انہوں نے جو اپینڈمنٹ کیے ہیں اس میں کراچی حیدر آباد کے رہنے والا کوئی شخص نہیں ہے اور اس تاثب کو یہ آگے ہی بڑھاتے چلے جا رہے ہیں اس کے بعد حسن ایورسٹری جام شروع نے اپنا ایک نوٹیفکشن نکالا اس نوٹیفکشن کے مطابق انہوں نے تمام جام شروع کے جتنے بھی بوٹس لگے ہوئے تھے ان پر اردو میں لکھنے پر پابندی لگا دی اس کے علاوہ گیارہ سال ہو گئے ہیں پیپس پارٹی کی اس متاسب حکومت کو سن پر حکومت کرتے ہوئے پورے کراچی میں پورے ہیدر آباد میں کوئی نیا تعلیمی ادارہ نہیں بنائے گیا جبکہ اس دوران کراچی کی آبادی آل موس تقریباً ڈبل ہو گئی ہے لیکن نہ موجودہ کسی تعلیمی ادارے اور کسی طبی ادارے کسی اسپتال میں نہ گنجائش میں اضافہ کیا گیا اور نہ کوئی نئے ادارے قائم کیے گئے اگر قائم بھی کیا گیا تو لیاری میں بنایا لیاری کے لوگ ہمیں بہت عزیز ہیں لیکن وہاں پر بھی پابندی لگا دی کہ لیاری میں بننے والی یوسٹی میں یا میڈیکل کالج میں کراچی کے لوگ ایڈمیشن نہیں لیں گے صرف لیاری کے لوگ لیں گے کورنگی میں جو پریویس گورنمنٹ میں ایم کیو ایم نے ایک میڈیکل کالج قائم کیا اس کو دس سال گزر جانے کے باوجود اس کو ابھی تک سٹارٹ نہیں کیا گیا اسی طرح سے ہیدراباد میں ایم کیو ایم نے میڈیکل کالج بنایا تھا اس کو بھی دس سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود اس کو بھی سٹارٹ نہیں کیا گیا ان کی وہاں پر تعلیم حاصل نہ کرسے گے اس کو میرپور خاص سے باہر ٹرانسفر کر دیا گیا کراچی میں باقاعدہ حق پرست نمائندوں کی قرارداد منظور ہوئی ہیدراباد میں حلیلی کوریچ کو یوشری کا درجہ دیا گیا لیکن وہ بھی پاک چھ سال گزر جانے کے باوجود اس پر بال برابر کوئی عمل درابط نے ہوا نہ ہی اس کے لئے پیسے رکھے گئے نہ ہی اس کے لئے زمین منتخل کی گئی جو لوگ ہم لوگ جو ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان بنانے کے بعد ہم یہاں پر آئے تھے ہمارا وہ فیصلہ بھی بائچوائش تھا ہم نے پاکستان کا انتخاب اپنی مرضی سے کیا اور پھر جب ایوب خان کراچی کو علیدہ صوبہ بنا رہے تھے تو کراچی کے لوگوں نے کراچی کے امائدین نے اس پروپوزل پروپوزل کو نہیں مانا اور سندھ کے ساتھ رہنے پر توجہ دی لیکن اس کا اب کراچی ہیدراباد کے لوگوں کو یہ سزا دی جا رہی ہے ہم نے گزشتہ سال سے پہلے کبھی علیدہ صوبہ کا مطالبہ نہیں کیا تھا یہ ان کے پیپس پارٹی کے متاسب حکمرانوں کی وجہ سے ایم کیو ایم مجبور ہوئی ہے یہ علیدہ صوبہ کا مطالبہ کرنے کے لئے لیکن یہ اپنی حرکتوں سے آج بھی باز نہیں آ رہے ہیں یہ انہوں نے معاشر تیلم کی کتاب ساتمی کلاس کی سندھ ٹیکس بک بورڈ نے پرنٹ کی ہے ایک تو اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں بے نظیر کی تصفیر لگائی ہے بے نظیر ہمارے لیے بھی قابل اعترام ہیں لیکن تعلیم کو سیاست زدہ کرنا سراسر ملک دشمنی ہے اور نہ صرف اس میں یہ تصویر لگائی ہے بلکہ اس عمر سے غلط تاریخ پڑھائی جا رہی ہے اور یہ اس میں کراچی کا ذکر کرتے بے کہا ہے کہ پیج نمبر ہے اس کا ایک سو بیس اس میں یہ لکھتے ہیں اس میں یہ لکھتے ہیں یہ دے اس کی ابھی آپ کو ہم اس کی قابل دے دیں گے کوپی git دیکھر یہ اس کا پیجا یہ لکھتا ہے گو ڑکیں میرے انکو میڈیا یہ جب کتاب دے دے دن کتاب دے دہ دے دن کتاب دے دن کتاب دے دے دن آسفر میں کراچی سندھ میں ایک غیر رسمی بستی خائم ہوئی یہ بارہ لاکھ ون پائنٹ ٹو ملین بیہاری پنہ گزنوں کی آبادی تھی جو بنگلہ دیش سے فرار ہوئی یہ ان کا متاسبانہ طرز عمل ہے انتہائی متاسبانہ طرز عمل ہے پیپس پارٹی کے لیڈر نے پہلے یہ نعرہ لگایا کہ ادھر ہم ادھر تم اور ادھر ہم اور اس کے بعد یہ پاکستانی جو انہوں نے ایک مرتبہ پاکستان کے لیے ہجرت کی لاکھوں جانوں کا نظرانہ پیش کیا اپنا گھر بار چھوڑا اس کے بعد ان کی انی پولیشیوں کی وجہ سے دوبارہ بنگلہ دیش سے ہجرت کر کے پہلے یہ وہ لوگ جنہوں نے پاکستانی فوج کے ساتھ مل کر پاکستان کی دفاع کے لیے جدو جہد کی اور آج بھی بنگلہ دیش کی حکومت اس وقت جدو جہد کرنے والوں کو سزائے موت دے رہی ہے اور وہ یہاں پر جب آئے اور یہاں پر آباد ہوئے تو ان کے ساتھ پیپس پارٹی کی یہ نسل پرست اور متاسب حکومت یہ رویہ رکھے ہوئے ہیں جبکہ یہی بہاری جو آج پاکستان کے انہیں ایسے ہی متاسب حکومانوں کی وجہ سے پاکستان نہیں آسکے وہ پچاس لگ بگ پچاس سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں اور آج بھی ریٹ کراس کے کیمپوں میں رہ رہے ہیں ان کو یہ پاکستان کے متاسب اپنا سن کے یہ متاسب حکمران پیپس پارٹی کہ یہ متاسب لوگ یہ ان کو پناہ گزین کہہ رہے ہیں یہ پاکستان توڑنے والے ان لوگوں کو پناہ گزین کہہ رہے ہیں تو ہم اس کی اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فرار ہو کر وہاں سے آئے ہم اس کے ان الفاظ کی شدید مضامت کرتے ہیں اور اسی حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان آفسوروں کے خلاف فوری طور پر جو اس قسم کے متاسبانہ اور نفرت انگیز مذابین اسکولوں میں پڑھائے جانے والے کورسوں میں شامل کر رہے ہیں ان کے خلاف ایکشن لیں ورنہ ہم کراچی کے لوگوں سے کہیں گے کہ گھروں سے باہر نکل کر ان کے پیپس پارٹی کے متاسب حکمرانوں متاسب لیڈروں کے خلاف اور ان پالیسیوں کے خلاف گھروں سے باہر نکل کے اتجاج کریں کوئی اگر آپ سوال کرنا چاہیں تو کر لیں لیکن آپ سے یہ درخواست دیں کہ یہ خود ایک اہم اشہو ہے جہاں تاکہ محدود رہیے گا جو حکومت کے اشہوز چل رہے ہیں آئی جی والے اشہوز چل رہے ہیں اس کے لیے ہم آپ سے بات پر بات کریں آپ کے لیے بھی قابل اعترام ہے تو اس کی تصویر اس میں شامل کرنے پر آپ کو کیا اعترام ہے دیکھیں یہ ورنہ اگر ہوگی تو پھر نواز شریف کی بھونی چاہیے پنجاہ میں نواز شریف کی ہو پھر کے پیگے میں پھر ولی خان کی ہو پھر بلوستان میں مہنگل صاحب کی ہو تو چاروں صوبوں کے اندر پھر چاروں معاشر تلیوں ملگ الگ ہو پھر قاج اعظم سر سید احمد قان علامہ اقبال لحقہ تلی خان گئے ان کو گھر میں رکھ لیں ان میں بتائیے قائد اعظم کی تصویر نظر آ رہی ہے اب وہ اس میں لیاقت علی خان کی علامہ اقبال کی تصویر ہے اور یہ نقصان پہنچ رہا ہے نیک نیتی سے کی گئی اٹھارویں ترمیم اور اب یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ اٹھارویں ترمیم جو ہے یہ پاکستان کو اس کا سہارا لے کر پاکستان کو تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ہم تمام اداروں سے عدالتوں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ پیپس پارٹی کے اس متاثبانہ ترز عمل کا فل فار نوٹس لیا جائے دیکھیں میری بات سنے دیکھیں ایم قیم ایک الہدہ جماعت ہے اور ایم قیم اپنی پالیسی اس خود بناتی ہے وہ ایک الہدہ جماعت ہے وہ جو بھی بات کہیں ہم نے جو پالیسی بنائی ہے ہم الہدہ سن میں الہدہ صوبے کا قیام کا مطالبہ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے میرے بات میرے بات دیکھیں ہمارا مطالبہ حکومت تقسیم بات تبدیل ہوتی رہتی ہیں یہ ایم قیم کا مطالبہ ہے اور ایم قیم اس کے لیے کوشش کرتی رہے گی ایک بات سنیں صوبے بنانا ملک تقسیم کرنا نہیں ہے پہلے تو یہ قوم پرس نفرت انگیز پروپگینڈے سے باہر آئے ہیں صوبے بنانا بلکل بھی کوئی تقسیم نہیں ہے صوبے پہلے بھی بنتے تھے دنیا میں بنتے ہیں پاکستان میں بھی بنیں گے سندھ میں بھی بنیں گے